بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور آج میں آپ کو لے کے آئے ہوں میڈیا ٹاؤن اسلامباد میں جہاں پہ ہم ٹور کرنے جا رہے ہیں بارہ مرلا کا خوبصورت ڈیزائن میں تیار کردہ یہ ہاؤس جو کہ اویلیبل ہے مارکیٹ میں سیل کے لیے یہ گھر جو ہے وہ کیش پہ اویلیبل ہے انسٹالمنٹ پہ اویلیبل نہیں ہے دیکھنے والے سے روکیسٹے کے ویڈیو کرنے لیے آپ انٹرک لاجمی دیکھے گا اس گھر کی پرائز فلور پین اور بلکل نیٹ اینڈ لگزری انٹیریئر تیار کیا گیا ہے اس کی تمام ڈیٹیلز ہم اسی ویڈیو کے دورانی شیئر کریں گے اگر سب سے پہلے اگر اس گھر کے لوکیشن کی بات کر لیں تو میڈیا ٹاؤن کا یہ بلک ڈی ہے بہت ہی پرائیم لوکیشن ہے میڈیا ٹاؤن کی بلکل پرسکون ایریا ہے اور پارک فیسنگ یہ ہاؤس ہے اس گھر کے سامنے جو ہے وہ پارک ہے اگر ہم اس گھر کے سائز کی بات کر لیں تو بارہ مرلہ اس گھر کا سائز بنتا ہے ڈیمنشن کی بات کریں تو 40 بائی 70 جو ہے وہ میڈیا ٹاؤن کے میڈیا ٹاؤن اسلامباد میں جو ہے وہ ڈیمنشن ہے 40 بائی 70 جو ہے وہ پلوٹس کی اس کے بعد اگر ہم اس کے الیویشن کو ڈسکس کر لیں اس کے ڈیزائن کو تو آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹیمپریری ڈیزائن میں جو ہے وہ اس کے الیویشن کو تیار کیا گیا ہے رائیڈ سائٹ پہ والا جو پیچ ہے اس میں ٹریول ٹائن مابل کا استعمال کیا گیا اور لیفٹ سائٹ میں جو ہے وہ تھرو اوٹ ویدر شیٹ کا استعمال کیا گیا آپ ایک تھیم کو دیکھ سکتے ہیں بلیک لڑ کی تھیم کو فالو کیا گیا اس کی الیویشن کو خوبصورت بنانے کے لیے رائیڈ سائٹ پہ آپ اس کا گرین ایریا چیک کر سکتے ہیں اور گرین ایریا کے ساتھ ہی جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائیڈ سائٹ پہ ایک چھوٹا سا ڈور ڈیزائن کیا گیا آپ وہاں سے بھی ایکسیس لے سکتے ہیں اس کے بعد ایک پواپر مینڈ ڈور ہے سلائیڈ جو ہے وہ ڈیزائن میں اس کا ڈور تیار کیا گیا اور ایک جو ہے لائدہ سے چھوٹے ڈیزائن میں تیار کیا گیا اگر ہم ڈور کے سامنے کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت کلر میں جو ہے وہ کار پہ اس کے ریم پہ جو ہے وہ ٹف ٹائل کا استعمال کیا گیا بڑھیں گے اس کے ڈیٹیل ٹور کی طرف آپ میک شور کیجئے گا کہ ویڈیو جو ہے انٹر کمپلیٹ دیکھیں تاکہ اس گھر کی کوئی بھی ڈیٹیل جو ہے وہ مس نہ ہو سکے انٹر ہوں گے ہم اس مینڈ ڈور سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں انٹر ہونے سے پہلے آپ جو ہے وہ اس کے اوپر سے جو ہے وہ بیم دیکھ سکتے ہیں وہ لاسٹ والا جو کارنر پہ دور ہے وہاں تک اس کو جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا اس کے بعد ہم انٹر ہوں گے ہمیں سب سے پہلے رائے سائٹ پہ جو ہے وہ گیلری ملے گی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ ماربل کی ہوئی ہوئی ہے اور اس سائٹ پہ ہم موو ہوتے ہیں تو یہ جو ہے وہ پورچ کا ایریہ ہے یہاں پہ بھی فلورنگ جو ہے وہ ماربل کی ہوئی ہوئی ہے انٹرنل والس کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے والی وال پہ جو ہے وہ ٹریول ٹائن ماربل کا استعمال کیا گیا اور اس والی وال پہ جو ہے وہ ویدر شیٹ کا استعمال کیا گیا پارکنگ سپیس کی کپیسٹی کی بات کر لیں تو ایزی لی جو ہے وہ تین گاڑیاں اٹ اٹائم پارک ہو سکتی ہیں سپورچ میں ٹو سائٹ گیلری ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ بھی گیلری آپ کو مل رہی ہے اور بیک سائٹ پہ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں اس کی گیلری کو گیلری میں بھی جو فلورنگ ہے وہ ماربل کی ہوئی بھی ہے جی یہ اس کی بیک سائٹ آگی ہے اور بیک سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ گیزر انسٹرالڈ ہے اور لانڈری کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ واشنگ گیلریہ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا واپس چلیں گے ہم اس کے پورچ میں اور اب اس کے انٹیئر کو جو ہے وہ ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں جی ورس پورچ میں آ چکے ہیں یہاں سے ہم سب سے پہلے ایکسس کو دیکھ لیتے ہیں رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرائنگ روم کی علیدہ سے پروپر انٹرنس ہے اور یہ جو ہے وہ گراؤنڈ فلور کی اور فرس فلور کی جو ہے وہ مین انٹرنس ہے لابی آئے گی جو لابی پھر ہمیں کنیک کرے گی گراؤنڈ اور فرس کے ساتھ انٹر ہوں گے اس کے ڈرائنگ روم میں تو سب سے پہلے سیلنگ ریزائن آپ کو دکھنے کو مل رہا ہے ایک ڈیفرنٹ کلر میں اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹی وی لاؤنچ اور ٹی وی لاؤنچ اور اس کے جو ڈرائنگ روم ہے اس کے بیچ میں جو ہے وہ آپ کو پارٹیشن مل رہی ہے دور ڈیزائن کیا گیا اس کے بعد بھی اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے سکیورٹی گل کے ساتھ اور نیچے جو کمپلیٹلی ہے ٹائل بر خوا ہوا ہے بڑے سائز کی ٹائل کا استعمال کیا گیا بڑے سائز کی ٹائل کا بتانے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ یہ والی جو کوالٹی اور جو اس میں پرائز رینج ہوتی ہے وہ ٹاپ آف ڈا لائن ہوتی ہے اب ہم انٹر ہوتے ہیں اس کے مین ڈوڑ ڈیزائن سے تو آپ سب سے پہلے اس گھر کا مین انٹرز کا جو ہے وہ خوبصورت سالیڈ ووڈ کا ڈیزائن کردہ ڈوڑ دیکھ سکتے ہیں جی سالیڈ ووڈ کا ڈیزائن کردہ آپ ڈوڑ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھ لیں لابی ہے لابی ہمیں کنیک کر یہ گراؤنڈ اور فس کے ساتھ نیچے آپ دیکھ لیں کمپلیٹلی ٹائل کا استعمال ہے یہ سٹیرز جو ہیں وہ موو ہو رہی ہیں فس سور کے لیے اس سائٹ پہ جو ہے وہ واش روم ہے اسے پاورڈر بات پرپس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ بیڈروم کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ ہے سامنے مین انٹرز ہے گراؤنڈ فور کی اور رائٹ سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وال کو جو ہے وہ ٹریول ٹائن ماربل اور ساتھ ڈیکیور کی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ اسے خوبصورت بنایا گیا ہے مین ڈور سے ہم انٹر ہوتے ہیں ہمیں لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ سب سے پہلے بیڈ فرس مل رہا ہے اس کے بار ٹی وی لاؤنچ کا ایریا مل رہا ہے کیچن ہے اور باقی ٹو بیڈروم کی اکومیڈیشن مزید ہے تھری بیڈروم کی اکومیڈیشن ڈیزائن کی گئی ہے اس کے فرس فلور پر جیورس یہ ہم آ چکے ہیں اس کے ٹی وی لاؤنچ میں یہاں سے میں آپ کو جو ہے اس کا فلور پرین پراپرلی گائیڈ کروں گا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں فلورنگ ٹائل کی ہے خوبصورت پیٹرن ہے سامنے آپ میڈیا وال دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ایلیمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو تیار کیا گیا ہے اس میں وڈ ہے اس میں ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں ٹریول ٹائن ماربل ہے اس کے میڈ میں یوز کیا گیا ہے رائٹ سائٹ پہ فائر پلیس موجود ہے اس کے بعد یہ والا ایریا جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کنیکٹڈ ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ڈور ڈیزائن کیا گیا پراپر اس کے بعد بیڈ فرسٹ آ گیا ہے بیڈ فرسٹ کو ہم ٹور کر لیتے ہیں اس سائٹ پہ جو ہے وہ کلوز بڑے سائز کا پراپر کلوز کچن ڈیزائن کیا گیا اور ٹو بیڈ روم کی اکومڈیشن مزید ہے ٹوٹل تھری بیڈ روم بن رہے ہیں اس کے گران فور پہ اور ہم سب سے پہلے چلتے ہیں بیڈ روم فرسٹ کی طرف جی یہ اس کا بیڈ فرسٹ ہے جس میں آپ وینٹیلیشن ونڈو دیکھ سکتے ہیں سیکیورٹی گل کے ساتھ تمام ونڈوز کے آگے جو ہے وہ سیکیورٹی گلز موجود ہیں اس کے بعد آپ اس بیڈ روم کی خوبصورت کبرز دیکھ سکتے ہیں یہی کبرز یہی پیٹرنگ جو ہے اس کبرز کا تھرور پورے گھر میں ٹریول کرے گا میں آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ ایک تفعہ چیک کروا دیتا ہوں جیورٹی گلز یہ پیٹر فرسٹ کی کبرز ہو گئی ہیں اور اس کے بعد اس کا واش روم دیکھ لیتے ہیں جو کے پاورڈر بات بھی ہے جیورٹی گلز واپس چلیں گے اب ہم بڑھتے ہیں اس کے جو کچن ہے اس کی طرف اور اس کے بعد لاس میں جو ہے وہ ہم باقی بیڈروم کی اکومڈیشن کو دیکھ لیں گے جی سامنے ٹو بیڈرومز ہے اور لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ اس کا کچن آگیا ہے جی وہ اس کچن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم سب سے پہلے کاؤنٹر کی بات کریں گے اس تو کاؤنٹر پہ تھرورٹ گوریان کا استعمال کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ سامنے برنر موجود ہے اور برنر کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کا رینجوڈ چیک کر سکتے ہیں کبرز کا آپ ڈیزائن اور پیٹرن چیک کر سکتے ہیں باقی گروں سے جو ہے وہ دکھنے میں مختلف لگ رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے اس کی کیبنٹس کا سب سے پہلے ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سنگ کا آگیا ہے اور سنگ کے اوپر آپ وینڈیلیشن وینڈو دیکھ لیں سکیورٹی گل کے ساتھ ایگزاؤس فرین موجود ہے برنر آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ جو ہے وہ ہم دیکھ لیں اس کی دوسری کبرز ہیں اور مائکرو ویو اوون جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے ساتھ میں جو ہے اس کا ڈیٹی بھی ریڈی کیا گیا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ لانڈری کی سپیس ہے یہاں پہ آپ جو ہے وہ نیچے آٹومیٹک گوشن مشین یہاں پہ ایزیلی انسٹال کر سکتے ہیں پوائنٹس موجود ہیں یہاں پہ دونوں پانی کے اور ساتھ میں الیکٹرسیٹی کا بھی یہاں پہ پوائنٹ دیا گیا یہ والا جو ڈور ہے یہ ایکزیٹ ہوگا گیلری سائیڈ پہ اگر آپ سرونٹ کو علیہدہ سے ایکسیس دینا چاہ رہے ہیں تو وہ آپشن یہاں پہ موجود ہے باقی آپ والز پہ دیکھ سکتے ہیں ٹائل ورک ہوا ہوئے اور واپس چلیں ہوں گے آپ باہر کی طرف اور بیڈروم کو دیکھ لیتے ہیں میرے لیف سائٹ پہ بیڈروم سیکنڈ ہے ہم سب سے پہلے اسے چیک کر لیتے ہیں خوبصورت کبرز آگئی ہیں اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی ٹائل ورک ہوا ہو ہے سامنے وینٹیلیشن وینڈو موجود ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کا اٹیچ واشنوم آگئے یہ اس واشنوم میں ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں وال ہنگ کموٹ کا استعمال کیا گیا اور اگر ہم بات کریں اس کی اسیسریز کی تو سونیکس کی جو ہے وہ اس کی سینیٹری یوز کی گئی ہے خوبصورت آپ اس کی وینٹی چیک کر سکتے ہیں یہ بھی کوریان کی ڈیزائن کردہ ہے سیکنڈ بیڈروم ہو گیا اس کے بعد میں لے کے چلوں گا آپ کو اس کے تھرڈ بیڈروم کی طرف فورٹی بائی سیونٹی کی ڈیمینشن کا جو پلوٹ ہے اس کو بہت ہی جو ہے وہ سمارٹلی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹلائز کیا گیا اتنی بڑی سپیس جو ہے وہ کچن کی عموماً اس سائز کے گھر میں اویلیبل نہیں ہوتی اور بیڈروم کی بھی آپ سپیس چیک کریں بڑے سائز کی بیڈرومز ڈیزائن کیا گیا ہے وینٹیلیشن وینڈو آگیا ہے اس سائیڈ پہ کبرز آپ نے دیکھ لیں اس کے بعد اٹیج واشنوم کی طرف موو ہوتے ہیں جی واشنوم میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وال ہنگ کموڈ ہے اور اس میں بھی تمام ہم سونکس کی جو ہے وہ سینٹی یوز کی گئی ہے سری بیڈروم کی اکومڈیشن کے ساتھ گراؤنگ کا جو ہے وہ ٹور کمپلیٹ ہوتا ہے میں آپ کو لے کر چلوں گا ویور سے اس کے فرس فرور کی طرف اور اس کی اکومڈیشن کو ہم چیک کر لیتے ہیں جی سٹیرز پہ لابی میں آ چکے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرز پہ ماربل کا استعمال ہے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہی اس کی گریلز ہیں وہ سٹیل نے سٹیلز کی ہیں جی ورس اوپر آتے ہیں اوپر آتے ہی یہاں پہ بھی لابی موجود ہے جو کہ ہمیں مین انٹرز ڈرائنگ روم اور جو سٹیلز اوپر ممٹی کی طرف موو ہو رہی ہیں اس کی طرف لے کے جا رہی ہیں ٹیرس سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ٹیرس میں آنے سے پہلے بھوٹس یہاں پہ لانڈری سپیس لانڈری ایریا ڈیزائن کیا گیا اور فلورنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل کی ہے اور والس پہ ثرواؤڈ جو ہے وہ ویدر شیٹ کا استعمال کیا گیا سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں پارک کا ایریا ہے پارک فیس یہ ہاؤس بنتا ہے جی ٹیرس ہو گیا بھوٹس اب بڑھیں گے اکومیڈیشن کی طرف سب سے پہلے اس کا ڈرائنگ روم دیکھ لیتے ہیں وینٹیلیشن وینڈو ہے اوپر خوبصورت اس کا خوبصورت سیلنگ ڈیزائن چیک کر سکتے ہیں ڈرائنگ روم ایریا کا ایک ڈیفرنٹ تھیم کے ساتھ اس کے سیلنگ ڈیزائن کو تیار کیا گیا آپ چیک کر سکتے ہیں اور اس میں جو فیمز ہیں پورے گھر میں وہ انورٹرز فیم جو ہے وہ انسٹال کیے گئے ہیں اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس کے اٹیچ واش روم کی طرف اس سے پہلے میں آپ کو جو ہے وہ ڈرائنگ روم کا ایک دوسرے سائن سے ایک دوسرے انگل سے اوورویو کروا دیتا ہوں آپ سامنے چیک کر سکتے ہیں ٹی وی لاؤنج کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ڈور کو کنیک کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سالیڈ ووڈ اور گلاس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے ڈور ڈیزائن کیے گئے ہیں اور نیچے جو ہے وہ خوبصورت کلر میں اس کا ٹائل ورک ہوا ہوا ہے اٹائٹ واش روم کی طرف میں آپ کو لے کے چلوں گا جی واش روم میں سب سے پہلے آپ اس کی جو ہے وہ خوبصورت کوریان کی ڈیزائن کردہ وینٹی چیک کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ خوبصورت آپ گلاس دیکھیں گے کمپلیٹی جو ہے وہ تھرور ٹائل ورک ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ کموڈ موجود ہے اور جو ہے وہ شاور کا شاور کی یہاں پہ جو ہے وہ سپیس موجود ہے یہ ہو گیا اس کا ڈرائنگ روم اس کو آپ پاودر بات بھی کہہ سکتے ہیں اس کو آپ پراپر اگر بیڈروم ڈیزائن کرنا چاہیں تو آپ سائٹس پہ کبرٹس بغیرہ بھی ایکسٹر جو ہے وہ بعد میں گھر بائی کرنے کے بعد جو ہے وہ کبرٹس بنا سکتے ہیں تو آپ کا یہ پراپر ایک بیڈروم کنسیڈر ہوگا اگر یہ بیڈروم آپ کنسیڈر کریں گے تو پھر فرسٹ فور پہ ٹوٹل جو ہے وہ فور بیڈروم کی اکومنڈیشن جو ہے وہ بن جاتی ہے اب بھی فیل حال جو ہے وہ تھری بیڈروم کی اکومنڈیشن گراؤن پہ ہے اور تھری ہی بیڈروم کی اکومنڈیشن جو ہے وہ اس کے فرسٹ فور پہ ڈیزائن کی گئی ہے ٹوٹل سکس بی ایچ کی یہ ہاؤس بنتا ہے اب ہم انٹر ہوئے اس کے مین ڈور سے تو ویورز ہمیں سب سے پہلے جو ہے وہ اس کی ٹی وی لاؤنج کی سپیش مل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی وہی پیٹرن ہے جو کہ اس کے گراؤنڈ فور پہ یوز کیا گیا ہے نیڈ اینڈ کلین فینشن کی گئی ہیں ان کی والز کو اور سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں وہی ڈور جو کہ کنیکٹیڈ ہے ڈرائنگ روم کے ساتھ آپ میڈیا وال اس کی دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیزائن کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹی وی لاؤنج کی میڈیا وال ڈیزائن کی گئی ہے رائٹ لیٹ پہ اس کی خوبصورت شیلس ہے اور میڈ میں جو ہے وہ میڈیا وال ہے اوپر آپ خوبصورت سیلنگ ڈیزائن دیکھنے ہیں یہاں پہ میں آپ کو جو ہے وہ فلور پین انڈرسٹین کروائیتا ہوں آلموس گراؤنڈ فور سے ملتا جلتا ہے گراؤنڈ فور پہ میرے لیٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ ایک گیس بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے اور کچن جو ہے وہ گراؤنڈ فور پہ اس سائیڈ پہ ہے بٹ اس ایریا میں اس فرس سلور پہ بیڈ کی جگہ کچن دے دیا ہے اور اس جگہ پہ جو ہے وہ بیڈروم ڈیزائن کر دیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے کچن کو دیکھ لیتے ہیں جی کچن میں ہم انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے تو کچن میں بھی جو ہے وہ ہاف سے زیادہ ایریا کی جو والد ہیں اس پہ جو ہے وہ کمپلیٹلی ٹائل ورک ہوا ہوئے ہیں اور ڈیفرنٹ ٹیم آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے کچن کو دیا گیا ہے سامنے آپ دیکھ لیں اوپر اور نیچے تھوہوٹ جو ہے وہ کبرز کا استعمال کیا گیا ہے عموماً جو کبرز ہوتی ہیں وہ جو آپ اس کا رینج ہوت چیک کر سکتے ہیں رینج ہوت تک جو ہے وہ اس کی کبرز دیزائن کی جاتے ہیں بٹ اس کی جو ہے وہ کبرز تھوہوٹ ہائٹیڈ ہیں اگر میں اس سائیڈ کی بات کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سنک موجود ہے اوپر وینٹیلیشن وینڈو دیکھ لیں سیکیورٹی گل کے ساتھ ایگزاؤز فین موجود ہے اور اس سائیڈ پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سپیس آفیلیبل ہے مایکرو ویو اوون کے لیے اور برنر کی طرف ہم موگ ہوتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ برنر موجود ہے برنر کے اوپر جو ہے وہ اس کا خوبصورت رینج ہوت آگئے اگر ہم کاؤنٹر کی بات کریں تو جیٹ بریک گئے نائٹ استعمال کیا گیا ہے اس کے کاؤنٹر کو خوبصورت بنانے کے لیے ایک خوبصورت لک دینے کے لیے کچن ہو گیا ویوز اب اس کے بعد بڑھیں گے بیڈروم کی اکومیڈیشن کی طرف جی تھری بیڈروم کی اکومیڈیشن ہے سب سے پہلے بیڈ فرسٹ میں چلتے ہیں جو سب سے پہلے اسے آپ گیس بیڈروم کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور سپیس کے اعتبار سے بھی اس کی سپیس کم ہے اس بیڈروم کی باقی جو دوسرے بیڈروم ہے ان کی سپیس کمپیٹیوی اس سے جو ہے وہ زیادہ ہے بیڈ فرسٹ میں سب سے پہلے آپ وینتیلیشن منڈو دیکھ لیں سکیورٹی ہیل کے ساتھ اس کے بعد بیوز آپ اس کی خوبصورت کبرز دیکھ سکتے ہیں وہی پیٹرن ہے جو کہ گراؤنڈ فورس ہے میں آپ کو جو وہ وزٹ کروا رہا ہوں ان کی کبرز کا ایک ہی پیٹرن جو ہے وہ یوز کیا گیا اس کے بعد اٹیچ ویڈروم آگیا اس کا جی ویڈروم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شاور سپیس ہے کموڈ استعمال کیا گیا ہے کموڈ انسٹوارڈ ہے اس کے بعد جو وہی اس کی وینٹی کی سپیس ہے وینٹی ایریا آگیا اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل ورک ہوا ہے پورے واشلوم میں اس کے بعد میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کی سیکنڈ بیڈروم کی اکومیڈیشن کی طرف جو بلکل ہی میرے لیفٹ سائٹ پہ بنتی ہے جی سیکنڈ بیڈروم نیچے تمام بیڈرومز میں گراؤنڈ اور فس پہ ایک ہی پیٹرن کا ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے بیڈروم کا ٹائل پیٹرن ڈیفرنٹ ہے باہر ٹی وی لاؤنچ کا ٹائل پیٹرن ڈیفرنٹ ہے اور ٹرائنگ روم کا جو ٹائل پیٹرن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کبرز آگئی ہیں اس بیڈروم کی اس کے بعد اس کا اٹیچ واشلوم ہے جی سیکنڈ بیڈروم کی طرف موو ہوتے ہیں جی ورس یہ اس کے سیکنڈ بیڈروم کی اکومیڈیشن آگئی ہے سوری لاسٹ اور تھرڈ بیڈروم اس میں وینٹیلیشن وینڈو آپ دیکھ سکتے ہیں جی سامنے کبرز آگئی ہیں اس بیڈروم کی اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں جی ورس یہ ہو گیا اس کا تھرڈ بیڈروم اس کے بعد میں آپ کو لے کر چلوں گا اس کے واشلوم کی طرف جی والہنگ کموڈ لہذا سے شاور سپیس بڑی سپیس ہے اس واشلوم کی کموڈ کی آپ فٹنگ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹلی کنسیلڈ ہے اور اس سائٹ پر اس کی خوبصورت جو ہے وہ وینٹی آگئی ہے جی تگرز یہ ہو گیا تھری بیڈروم کی اکومیڈیشن کے ساتھ فرس فرکا ٹور کمپریٹ لاس میں میں لے کے چلتا ہوں آپ کو اس کی ممٹی ایریہ کی طرف اور پھر ہم فردر اس کی پرائز کو ڈسکس کر لیں گے جی اوپر سٹیلز جا رہی ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھریو اوٹ جو ہے وہ معبل کا استعمال کیا گیا جی اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹل کا ڈال ہے سٹیلنس سٹیلز کی جو ہے وہ گریلز آگئی ہیں اوپر ویورز ہم چھت پہ موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھرور فلورنگ چپس کی ہوئی ہوئی ہے بڑے سائز کی ٹینکی ہے کنکریٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا سائز ہے اس کا اور باقی ایریہ آپ چیک کر سکتے ہیں سرونٹ کوارٹر موجود ہے اٹیج واشلوم کے ساتھ اور فرنٹ والی سائیڈ پہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میٹل کی جو ہیں وہ گریلز استعمال کی گئی ہیں فرنٹ سائیڈ اس کی اوپن ہے بڑے سرونڈنگ کا ایریہ آپ چیک کر سکتے ہیں اگر ہم اس گھر کے پائز کی بات کریں تو بڑے سرونڈنگ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پانچ کروڑ پچھتر لاکھ ہے 5.75 لاکھ آسکنگ پائز ہے انفرمیشن کے لیے آپ ہمارے دیئے گا سیل نمبر پر کوڈینیٹ کر سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو کارنی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا نیکس ویڈیو تک لی اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ